بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو نہائیت مہربان رحم کرنے والا ہے میرے تمام دیکھنے والے دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ دوستوں کے سامنے جو چیز میں لے کر حاضر ہوا ہوں نہائیت ہی بیش قیمتی خزانہ ہے یہ ایک ایسا شربت جو آپ کے خون کی کمی کو چند دنوں میں پورا کر دے یہ شربت بہت زیادہ اکسیر ہے دل دماغ اور جگر کے لیے کمال کا اثر رکھتا ہے زبردست چیز ہے خون کو صاف کرتا ہے نہائیت اعلیٰ درجہ کا خون پیدا کرتا ہے جن دوستوں میں خون کی کمی ہے بچوں میں ان کے لیے یہ بہت بڑا توفہ ہے جن کو خون کی کمی ہو گئی ہے پیچس وغیرہ خونی لگے ہیں یا ویسے کوئی مسئلہ بنا ہے بواسیر کی وجہ سے یا کچھ بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں خون کی کمی کے بہت ساری وجوہات ہیں بچوں میں اور جو اور ایج ہو جاتے ہیں ان میں خون کی کمی اکثر ہو جاتی ہے جوانوں میں بھی خون کی کمی بہت نظر آتی ہے دیکھنے میں تو دوستو یہ ہر عمر کے افراد کے لیے ایک بہترین چیز ہے اسے تیار کریں دوستوں کو دیں خود استعمال کریں زبردست چیز ہے پھر دوستو اس سے آگے پڑھنے سے پہلے میرے آپ دوستوں سے ایک دو چیزیں میں گزارش کروں گا ایک تو یہ کہ جو دوست نہائیت ہی غریب ہیں یا جو اپنا علاج نہیں کروا سکتے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور ان کے لیے بینہ کسی پاسٹ کے میں ان کو دعائی مہیا کر دوں گا دوسرا آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب ضرور کر لیں جن دوستوں نے بھی تک نہیں کیا تاکہ میری ہر نئی آنیول ویڈیو آپ دوستوں کو مل سکے تو دوستوں چلتے ہیں اپنی چیزوں کی طرف اس کو پورا دیکھئے گا لازمی تاکہ آپ کو پورا بنانا اور سمجھ سکیں آپ کو کس طرح استعمال کرنا اور کس طرح بنانا ہے دوستوں چلتے ہیں جی جامن لینا ہے گودہ چھال اس کی چھلکہ جو ہے وہ اور اس کا گودہ لینا ہے دو کلو برادہ فلاد آپ نے لینا ہے باریک اس کے بعد لینا ہے ترپھلا علائچی ترکٹا بہمن سرخ اور بہمن سفید یہ آپ نے لی لینا ہے پانچ پانچ تولہ کاسنی آپ نے لی لینا ہے بیس تولہ برہمی بوٹی لینا ہے پندرہ تولہ پوسٹ درخت پیپل لینا ہے دس تولہ اور پانی لینا ہے دس کلو تو دوستوں ان چیزوں کو اب یہ کرنا ہے کہ مٹکہ ایک لینا ہے بڑا سا مٹی کا بڑا سا مٹکہ مٹی کا لے کے اس میں یہ ساری چیزیں شامل کر دینی ہے اس کے اندر ڈال دینی ہے ڈال کے اس کا موں جو ہے وہ اچھی طرح بند کر دینا ہے تاں کہ اس میں جو ہے وہ ہوا یا کوئی اس طرح کی بھی اس سے خارج نہ ہو بند کرنے کے بعد یہ کرنا ہے آپ نے اس مٹکے کو اٹھا کے دھوپ کے اوپر چھت پہ رکھ دیں کہیں پہ ایک ماہ کے لیے وہ پڑا رہے ایک ماہ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے ساری چیزوں کا نکال کے ارک کشید کروانا ہے اس کا ارک جو ہے وہ کشید ارک والوں کے پاس جب چلے جائیں وہ چیز لے کے آپ کو ارک کشید کر دیں گے آپ خود جانتے ہیں تو خود بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ جلدی ارک نکالنے کا طریقہ کاربی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تو دوستو یہ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا دس بوتل اپنے ارک نکال لینا ہے یعنی تقریباً دس لیٹر آپ نے اس کا ارک نکلوانا ہے ارک نکالنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ ایک بوتل کی مقدار جو ہے وہ اب میں بتاتا ہوں آپ کو تیار کرنے کی یہ کرنا ہے کہ ایک بوتل ارک لینا ہے اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ ڈیڑھ کلو چینی جو ہے وہ شامل کرنی ہے ڈیڑھ کلو چینی شامل کر کے اس کا آپ شربت تیار کریں شربت تیار کرنے کا طریقہ کار جو ہے وہ پہلے ایک دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے شربت تیار کرنے کا طریقہ کار جب آپ کا شربت تیار ہو کر ریڈی ہو جائے تیار ہو جائے چولے کے اوپر ہی پڑا ہو تو اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ گرم گرم میں ہی روز کلر لے لینا ہے اور ایسٹ سیلی سیلک لے لینا ہے یہ دونوں آپ نے لینے ہیں پانچ پانچ گرام روز کلر آپ کو اس کا کلر کے لیے ہوگا اچھا ہوگا خوشبور غیرہ بنے گی اور ایسٹ سیلی سیلک اس لیے ہے تاں کہ اس کے اندر جو ہے وہ خرابی نہ پیدا ہو خراب نہ ہو اس کی لائف جو ہے شربت کی وہ زیادہ سے زیادہ ہو اور ٹاٹری لے لینی ہے ایک رتی ایک رتی ٹاٹری اس میں شامل کر دینی ہے تاں کہ شربت آپ کا جمع نہیں تو دوستو یہ کرنا ہے کہ آپ کا شربت ہو گیا ہے تیار اس کو استعمال کرنے کا طریقہ کار میں آپ دوستوں کو بتاتا ہوں اس کا استعمال کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اس میں یہ کرنا ہے کہ دو سے تین چمچ اس سے شربت کے لینے ہیں اور اتنا ہی ارکے سونف یا پانی ملا کر تین ٹائم استعمال کریں بہت ہی زبردست چیز ہے بہت ہی نفع بخش چیز ہے جو دوست جو تیار کر سکتے ہیں کریں انشاءاللہ وہ یاد کریں گے کہ واقعی کوئی چیز انہوں نے ملی ہے تو دوستو میرے آپ سے اس وقت اجازت لوں گا مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھی گا انشاءاللہ جلدی نہیں کسی اچھے نسخے کے ساتھ آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ